اللہ تعالیٰ نحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ دندیاں گرائین اللہ پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ دلنا بزرگو پیارے بچو اللہ تبارک تعالیٰ کا گیروڑا شکر کی روڑا احسان رب کریم نے اس پرفیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ صلی اللہ سلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق تعالیٰ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیف فرمائے مبارک بات کے مستحق مدرم کچھی صاحب جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونک محفل پاک کا اتمام کیا تو اگوہم اللہ تعالیٰ ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب اباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں سب اباب کو اپنے دوست کچھی صاحب کی طرف سے اپنی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دعا گووں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا قبول فرمائے آمین اب اب وقت بندے کا گزر جاتا ہے مگر آپ یقین کریں وقت اچھا ہوئی ہے جو یادِ خدا اور یادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے اگر اس گھڑی ہم یہاں نہ ہوتے بارال ہم نے کہیں تو ہونا تھا تھوڑی دل پہلے ہم جتنے میرے سمیت جتنے آپ آپ تشریف فرمائیں تو اس میفل میں یہاں شامل ہونے سے پہلے ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیت تھی اور ہم آپس میں تو گفشک لگا رہے تھے کوئی موبائل پہ چیٹ کر رہا تھا کوئی کال کر رہا تھا تو کوئی کال سن رہا تھا ہر بندے کی اپنی مصروفیت تھی مگر ہم جیسے ہی اندر آئے ہیں نا تو الحمدللہ تمام مصروفیات ہماری ختم ہوئی ہیں اور رب کریم نے ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی مصروفیت کے اندر ہم سب کو مصروف کر دیا سبحان اللہ یہ اس کی یاد کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے کہ رسول کونین صلی اللہ نے اپنے صحابہ کو بیٹھ کر رشاہ فرمایا میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہو تو فرمایا ان باغوں کے پھل کھایا کرو سبحان اللہ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ یہ جنت کے باغات کہاں ہیں وریاق صلی اللہ کے حل کے جنت کے باغات ہیں سبحان اللہ فرمایا جب تمہارا گزر زاکرین کے پاس سے ہو تو فرمایا انہیں دیکھ کے چلے نہ جاؤ زاکرین کے پاس آ جائے کرو جیسے آپ آئے بیٹھیں زاکرین کے پاس آ جائے کرو ان کے پاس آنا باغ جنت میں آنے کے مترادف ہے اور پھر جب تم ان کے پاس آ جاؤ تو فرمایا پھر چھپ نہ رہو پھر تم کیا کرو جیسے وہ ذکر کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ رب جلی کا ذکر کرو جب تم ذکر کروگے تو سمجھو تم نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لی سبحان اللہ دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہا دیکھو کیسا ٹیسٹی پھالتا ہے یہ دب آپ پھر کہیں سبحان اللہ یہ میری تریب نہیں ہیں کدھی گھر جاگے کہو کہ اپنی تریب کراندھی رہے سانو اپنی تریب لڑکا دی یہ تو رب کا ذکر ہے سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم نے کہا یا رحمان یا رحیم یا کریم یا وحاب یا حیو یا قیوم یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یا کر رہے تھے اللہ 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 یہ جو ابھی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ذکر جو ہے یہ کیا ہے یہ جنت کے باغوں کے پھل ہیں اور آپ یقین کریں جنت میں قیامت کے دن پہلے فیصلہ ہوگا کہ جنت ہی کون سا ہے اور جہنم ہی کون سا ہے اور اس کے لئے مال تو لے جائیں گے اور قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے عمال کیسے تو لے جائیں گے فام من سا کلت موازین فو وفی شت راضی عمال تو لوں گا یوں سمجھو یہ کنڈا لگا ہو ہے تو لگا ہو ہے تراز ہو ہے مگر یہاں تو گفلہ ہو جاتا ہے نا وہاں گفلہ نہیں ہو نا یہاں تو ہم اپنی جنس کو بڑھانے کیلئے اس میں بٹے جھٹے اس میں پانی پونی ڈال کے بڑھانے کی کوشی کرتے ہیں وہاں ہی ایسا ہونا تو لگ جانا ہے فام من سا کلت موازین وو وفی شت راضی فرمایا جس کی نیکیاں بڑھ گئیں میں اللہ اسے داخل جنت کر دوں گا فرمایا وام من خفت موازین فا ام او حا ویا تو جس کے گناہ بڑھ گئے میں اللہ اسے داخل جہنم کر دوں گا اللہ فرماتا وما ادرا کم آئی تو تُو کے جانے جہنم کیا ہے بندے تو بڑا بیزی ہے تجھے فرصت ملے تو جنت کیا ہے جہنم کیا ہے شرق کیا ہے غرب کیا شمال کیا جنوب کیا ہے تات کیا فوق کیا ہے فرش کیا ہے تو تجھے فرصت ہو دوں تو تو اپنے کاموں میں بیزی ہے اللہ فرماتا میں بتاتا ہوں وما درہ دہکتے ہوئے آگ آگ کے بامبر بڑک رہے ہیں مگر یہ فیصلی ہوں گے قیامت کو اس کو کدھر جانا ہے کمال کرم ہے میرے تیرے نبی صلی اللہ 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 کہ وہ جو جنت وہاں ملی دی اس جنت کے باغات کو میرے نبی صلی اللہ نے اس دنیا میں لا کے رکھ دیا اب رسول میرا حبیب اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میں نہ بلواؤں اس کا بولنا میرا بولنا ہے تو مصطفیٰ جو فرما دیتے ہیں وہی شریعت بن جاتی شریعت ہے اسی چیز کا نام حدیث کیا ہے مصطفیٰ کا جو فرما دیں وہ حدیث ہے مصطفیٰ آقا جو کرتے وہ حدیث ہے مصطفیٰ آقا جس چیز کا حکم دیں وہ حدیث ہے اور مصطفیٰ آقا صلی اللہ اللہ سلم جو کام ہوتا دیکھ کر خاموشی اختیار کریں تو وہ بھی حدیث ہے تو رسول اللہ نے کیا فرما ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغ ہیں تو باغ ہیں کیا ہیں بھلا باغ ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں سب سے بڑا یہ فقدان ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ہمیں یقین نہیں آتا ہمارے ہاں یقین کا فقدان ہے اگر ہمارے پاس بس کے اندر کوئی بندہ منجل بیچنے والا فکی بیچنے والا آج ہے اور وہ کہے کہ اس فکی میں یہ ڈالا ہے میں اے پایا اے پایا اے پایا اے پایا لو بھائی جان اگر آپ فکی لے کے جائیں تو پیٹ کا فارا ستم ہو جائے گا آپ کا حازمہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا سٹامک فٹ ہو جائے گا بھلے تین چار دفعہ پہلے آپ دھوکہ کھا چکے ہوں پھر بھئی بندہ سوچتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے آج کوئی صحیح پھکی دینا لہا گیا ہوئے تو بندہ اتبار کر لیتا ہم زمیدار لوگ ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ سپریہ استعمال کریں حالانکہ پچھلی جو سپریہ استعمال کی تھی ہماری فصل تباہ ہو گئی تھی اب ہمارے علاقے میں ایک وفد آگیا انہوں نے آگے بتایا کہ یہ سپریہ کریں تو اس کا یہ فائدہ ہے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ صحیح سپریہ ہو ہم وہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں بھائی جیسے سیاسی بازار جمع ہوا ہے تو مختلف سیاسی جمعاتے ہیں آپ کے پاس لوگ آ رہے ہوں گے ووٹ لینے کے لیے ہم پرانے ڈسے ہوئے لوگ ہیں جس کے باوجود جب کوئی ہمیں آ کر چمکیلی باتیں چکنی باتیں چوپڑی باتیں آ کر بتاتا ہے تو ہم اس پر ٹرسٹ کر پاکستان میں ہریالی آ جائے گی پاکستان خوشحال ہو جائے گا مہنگئی نیچے آ جائے گی ڈالر کریڈ نیچے آئے گا ہماری کرنسی جو ہے وہ اپ ہو جائے گی تو روزگار میں جائے گا ہم پھر ٹرسٹ کر لیتے ہیں حالانکہ پہلے ہمارے ٹرسٹ بریک ہو چکے ہیں ہمارا ہو بات تجربہ ہو چکا کہ یہ لوگ کیسے ہیں نہ تو یہ لنگوڑ کے پکے نہ صورت اچھی نہ ان کی صیرت اچھی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یار یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہو مگر خدا کی قسم جس کی بات بتا رہا ہوں اس کی صورت بے مثل ہے اس کی صیرت بے مثال ہے بات سمجھ رہے ہیں صورت بے مثل اس کی صیرت بے مثال ہے ایسا حسین پری پیکر میں کہوں تو وہ بھی کم ہے پری پیکر جمال چیرہ کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑا ہو کر کہے وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُوْ اَنِی وَعَجْمَالُ مِنْكَ لَمْ تَلِ دِنِّ سَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّ مِنْكُلْ اَيْبِنْ کَانْنَكَ قَدْخُلْ اِقْتَمَاتَ شَاؤ مَا رسول اللہ تیرے جیسا تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ تجھ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تیرے جیسا پری پیکر جمال کسی مانے نہیں جنا اینڈ تو اخیل کر دی کاننا کَدْخُلِقْتَ مَا تَشَاؤ یا رسول اللہ میں گل مُقْدِ مُقَامَا حضور سن رہے ہیں بیٹھ کے اور حسان حضور کا ناتیہ کلم پڑھے گل مُقْدِ مُقَامَا مُقَا کیا کہنا ہے آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ چاہتے تھے اللہ پورے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے بناوں کبھی کسی بندے نے آپ کو کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بناوں کبھی کسی بزرگ نے کہا ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے بناوں ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے مولانا حضرات ہیں کبھی کسی مولانا نے کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بناوں قرآن کولو اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنی مرضی نہ نہیں پڑھیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں جو رحم مادر کے اندر ماں کے رحم کے اندر شکلوں کو بناتا ہوں تصویریں بناتا ہوں یا اللہ کیسے تصویریں بناتا ہے کہا کیفہ یشا جیسی میری مرضی چاہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مرضی کس کی ہوئی بولو 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 پھر بولو کسی کو اللہ کا نام آتا ہے سب کو آتا ہے ہو اللہ تینشنل ہو تمہارا گلہ نہیں گراب ہوگا ہو اللہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی بولو اللہ اچھا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو موت آنی ہے وہ کہے اللہ اچھا پھر کو اللہ تو کس نے بنایا بلا اللہ اللہ فرماتا ہے کیف ہے یہ شاہ جیسے میری مرضی چاہیے میں نے بنا دیا یہ ہمارے لئے تو جب باری ہے رسول کونیس صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی نا کانا کا قدخل اقتمات شاہ تجھے ایسے بنایا گیا جیسے تیری مرضی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور دیوانوں افسوس افسوس کہ جس کی فرمان پر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا یقین کرنا چاہیے تھا اس کے فرمان پر ہمیں یقین ہی آتا ہے حالانکہ یہ وہ ذات ہے کہ ہبشہ کی طرف جب مسلمان ہجرت کر کر گئے تو اہلِ کفار نے اپنا وفد لے جائے اور اس وفد کا جو سربرا تھا وہ ابو سفیان تھا اس وقت اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو سفیان پہنچ گیا نجاشی بادشاہ کے سامنے اور اس کو جا کر کہا اے بادشاہ تیرے ملک کے اندر ہمارے کچھ باغی آئے ہوئے ہیں باغی وہ ہمارے خداوں کو برا کہتے ہیں تو وہ بھاگ کر تیرے ملک میں آئے ہیں تو ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر تاکہ ہم ان کو سزا دے سکیں نام کیا ہے ان کا انہیں کہتے ہیں ان کا یہ یہ نام ہے تو بلالیا گیا اب سننا ادھر نجاشی اپنا دربار سجا کے اپنے تخت پہ بیٹھا ہے ادھر مسلمان آگے حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ نو اور دیگر مسلمان صحابی وہ آگے اور ادھر ابو سفیان کڑا ہوا ہے اب نجاشی نے سوال گیا کہ یہ بتا کہ تمہارے ملک میں جس نے نبوت کا دعویٰ گیا ہے بات سمجھے نا ذرا نبوت کہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بتاؤ اس نے کبھی جھوٹ بولا کہ تمہارے ساتھ رہتا رہا اس نے کبھی جھوٹ بولا تم نے اس کا کبھی جھوٹ سنا ابو سفیان کے سینے میں اس وقت کفر تھا وہ اسلام سے اسلام کی تعلیمات سے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نوز باللہ شدید نفرت کرتا تھا اس وقت اور اس لیے مسلمانوں کو قید کر کے سزا دینے کا پروگرام بنا کر آیا ہے اب اس نے جب سوال کیا نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو ہوتا کوئی آج کہنا تو اس نے فرنو چھوڑ دینا تھا مگر بارال ابو سفیان نے جب سنا تو اس نے سن کر کہا کہا ہے بادشاہ کہتا لات منات اززا کی قسم یہ ان کے جھوٹے خداوں کے نام لات منات اززا کی قسم ہم نے محمد کا بچپن دیکھا لڑکپن دیکھا چوانی دیکھی ہم نے اس سے ٹاکشاہ کی ملے اٹھے بیٹھے مگر مجھے اپنے خداوں کی قسم ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا دیکھیں میرے بھائی آپ اگر اپنے نبی کی تعریف کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمارا نبی ہے میں تعریف کروں میرا نبی ہے ہم مل کر تعریف کریں ہمارا نبی ہے ہم اپنے نبی کی تعریف سننے اور کرنے کے لئے تو آئے ہیں یہ بس طرح ہم نے کیوں چھوڑا یہ یخ بستہ موسم ہے آج بڑی ڈھنڈ بڑھ رہی ہے تو اس Bryant نے تھنڈے موسم میں ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے ہم خرچہ کر کے آگے بیٹھ رہے ہیں کوئی کہیں سے دوست آئے کوئی کہیں سے آیا ہے ہم جو خرچہ کر کے آئے ہیں کیا ہم صرف لنگر کھانے آئے ہیں کیا ہم نے صبح인가 ناشتہ نہیں کیا کیا ہم نے دوپیر میں لنچ نہیں کیا بلکہ ہم تو شام کا کھانا بھی کھا کے آئے بیٹھے تو پھر ہم یہاں لنگر کھانے آئے ہیں نہیں یہ ہمیں عشق رسول یہاں لے کر آیا ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور آقا کی محبت ہمیں یہاں لے کر آئیے ہمیں اگر کوئی پوچھے ہم نے تو کہنا ہے ہمارا نبی سچا ہے لیکن کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اس کے سینے میں کفر تھا اس کے باوجود اس نے کیا کہا ہم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اب اب اس نے کہا میں ایک دوسرا تیرے سے سوال پوچھوں گا دوسرا question میرا امانت کے سلسلے میں اس کی کیا حالت ہے کبھی اس کے پاس امانت رکھی آپ نے غور طلب ہے وہ کیا کہتا ہے آگے کہ نجاشی اے بادشاہ لات منات عزہ کی قسم میں تو کیا چیز ہوں ابو سفیان بتا رہا ہے میں کیا چیز ہوں پورا عرب اس کو اگر امانت رکھوانا مقصود ہو تو وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا کسی پر اعتماد نہیں کرتا سوائے محمد کی صلی اللہ ہم اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں اور کہتا ہے لات منات اسے کی قسم اس نے کبھی بددیانتی نہیں کی بددیانتی نہیں کی اور اگلی سنو حالانکہ دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ بن کے رہایا تھا دو گوائییں دیکھے اور اس کے بعد کیا کہا کہا نجاشی ایک اور بات بتاؤں تجھے اب یا وہ خود سے بتا رہا ہے ایک اور بات بتاؤں تو باشاہ نے کہا بول اس نے کہا یقین جان اس کی ان دو صفات کی وجہ سے پورا عرب گتہ عرب صرف مکہ نہیں پورا عرب محمد کو کیا کہتا ہے پوچھا نجاشی کیا کہتا ہے کہتا ہے اس کو کہتا ہے محمد صادق امین سبحان اللہ سبحان اللہ دارے تبیر دارے رسالت دارے رسالت دارے رسالت دارے خلافت دارے حیدری اللہ اکبر اللہ بولو سبحان اللہ نہیں پھر جا کے بولو سبحان اللہ پھر جا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کیا کیا بلد سادق امین اللہ اپنے تو اپنے سینے میں کفر رکھنے والے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو محمد نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے سبحان اللہ 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 کہہ تم مجھ پہ یقین کر لوگے اچھو اس میں سارے گھڑے تھے بولہ بھی تھا اطبہ بھی تھا شہبہ بھی تھا سارے تھے بڑے بڑے جو بات میں انہوں نے میرے نبی کو تکلیفیں دی سارے گھڑے تھے میرے جاتا نہیں برمای اگر میں یہ کہوں ایک پاڑی کے پیچھے دشمن تمہارا کھڑا ہے تیاری سے کھڑا ہے وہ تم پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تم یقین کر لو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ تو انہیں کبھی جوڑ نہیں بولا تو کہہ رہا ہے نا کہ ادھر دشمن ہے تو دشمن ہے ان سب نے کہا دشمن ہے تو کہہ رہا ہے حملہ کرنے والا ہے تو حملہ کرنے والا ہے اللہ اکبر کتنا ٹرسٹ کرتے تھے میرے نبی پر پھر میرے آقا نے فرمایا پھر سنو تمہیں میں پیغام دیتا ہوں کہ لاک منات ازا خدا نہیں ہے اللہ وعدہ لا شریک لا الہ اللہ اور آنا محمد رسول اللہ سبحانہ اللہ تو کہنے لگے نا 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 ہم یہ نہیں تسلیم کرنے کو تیار بہرحال ان کی بدپختی لیکن بہرحال وہ کفر کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتے تھے یار ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ آقا نے ورما دیا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے عود پہاڑ کے برابر عجر و سوا ملتا ہے تیر بولو سبحان اللہ تیرے میرے نبی صلی اللہ ورما دیا ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغ ہیں تو باغ 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 ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے بستر پر مولا علی کو فرمایا تم سو جاؤ جناب ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے اور علی کو فرمایا میرے بستر پر تم سو جاؤ اور سنو علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور سوو تم نے میرے پاس مدینہ آ جانا ہے اور آنے سے پہلے میرے پاس جو امانتے ہیں نا لوگوں کے واہ کیا کمال ہے یہ لوگ حضور کو پتھر مار رہے ہیں کانٹے بچھا اور ان کی امانتے میرے نبی کے پاس ہیں اور میرے آقا علی کو فرما رہے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح تو نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو امانتے ہیں لوگوں کی یہ لوگوں کو دے کے تو میرے پاس واپس آجا مدینہ آجا مکہ والے ننگی تلواریں لے کر حضور کو شہید کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے ہو تا کوئی آج کا دیوانہ نے کہ با جی با تجزل میری منجی ٹھوکن لکے ہو میں چادر لے کے ہوتے پہ جام انہیں آکر پچھنا دوڑی ہیں نبی ہے کہ انہوں نے تو اٹیک کر دینا ہے تو میرا کام ہو گیا نا میں جہانے ویکر کی یہ میری عمر کی یہ جوانی سے دن نے تو تسی میں رکھی کرن لکھے ہو لیکن نہیں آج کا کوئی عاشق ہوتا تو شاید ہو سکتا ایسی باتیں کر دیتا وہ ایلی تھے ایلی سبحان اللہ جس کے بارے میں نبی پاس ہم نے فرمایا من اللہ اکبر تم چادر لے گے نا سو جو اب مولا علی نے کیا چادر لے لی چادر لے سو گے اور ایلی مدہ کیا فرماتے فرمایا خدا کی قسم وہ جو شب میرے نبی نے مجھ کو فرمایا نا کہ وہاں ایلی تم سو جاؤ حضور و امانتیں دیکھ میرے پیچھے آجانا قوم ہے جتنے سکون اور اتمنان کے ساتھ میں نے وہ شب گزاری ہے ایسی شب میں نے زندگی میں نہیں گزاری پوچھا وہ کسی لیے کہاں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے مگر چونکہ میرے نبی نے ورمایا کہ صبح اٹھ تونے میرے پیچھے آنا ہے مجھے پکا یقین ہو گیا آج کی شب موت نہیں آنی حالان کہ ننگی تلواریں لے کے لوگ کھڑے ہیں لیکن اس کے باوجود کس لیے کہ میری آرکہ نے فرما دیا اللہ اکبر ہم سو بار سوچتے ہیں ہماری گلی میں اگر کوئی بندہ آ جائے نا پتیسہ بیٹنے والا اور وہ کہے کہ چوٹیاں جتیاں نال پتیسہ شلور پتر نال پتیسہ اچھا ہم اس پہ یقین کر لیتے ہمیں اس کی بات پہ یقین ہوتا ہے اور حفصوص صد حفصوص ہم ایسے لوگوں سے اپنے نبی کی حدیث کی شرعہ پوچھتے ہیں بیٹھ کر یار وہ رات پیر صاحب آئے سن کوئی چوٹیاں جتیاں نال پتیسہ شلور پتر نال پتیسہ لازی ہو دیکھ پچھنے ایک دوسرا ساڑھا پراہ کھڑا ہویا ہے اور سبزی بیچنہ لائے ساڑھے پینڈج انہیں کے آلو لیلے پیاج لیلے اترک لیلے حفیجی نے پچھنے وظیفہ پڑھے نہیں اچھا میں تول ریکارڈ دینا میرا پیج کھل لینا میرا پیج ہے خاجہ محمد یوسف کے نام آپ میرے پیج کو کھول کے پورے میرے بیانات کو ڈاؤنلوڈ کر لیں میں ہمیں اتنا دیکھیں واللہ یان تریق المدینہ سبحان اللہ پوچھا بھر بھلو سبحان اللہ سبحان اللہ کس سے پوچھا بھئی اور سبزی بیٹن اللہ آگیا جی تنیا لیلو شاہ جی بیرچا لیلو ادرک لیلو اور بندہ ہو دے کھول بیٹھا ہے جناب رات بیر شاہ آئے سن سبحان اللہ کہو تے عوض پا آڈ پرا پر سبح مل دا وہ کہ ذکر اللہ دے جنت باغ دشوف بلام کچھی دے کارنو جنت باغ بنا آکے چلے گیا انہیں پیڑی ہنسی ہنسے گا اور پھر ہنسی ہنسی کر کے انہیں گنا کر دے بھر دینے جاہے لوگ جو موہے چاہے انہیں کڑ کے باہر رکھ دیتا اہدا ہو سکتا ہے کچھی دا کارے اے کو جنت آگے اے ہے اس نے یہ بات کہنی ہے اور ہم اس کی بات پر ٹرسٹ کر گئے پہلے سوچ تے صحیح اس بندے کو جس سے تُو نے نبی کی حدیث کی شرعہ پوچھی ہے اس سے پوچھ تُوچھے غسل کے فرض آتے ہیں کہ غسل کے فرض کتنے ہوتے ہیں وضو کے میں فرض کتنے ہیں نماز میں فرض کتنے ہیں وہ اس کو وضو کے طریقے کا نہیں بتا یہ نبی کی حدیث کی شرعہ بتائے گا ارے دیمانو کبھی بھی اپنے نبی کی حدیث کی شرعہ پوچھ نہیں ہو ارے کسی غزالی سے پوچھو راضی سے پوچھو جامی سے پوچھو نہور کے داتا سے پوچھو باق پتن نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری اچھو بلو سبحان اللہ پھر بلو سبحان اللہ تو خدا کی جسم میرے آقا نے فرما دی اب بات ختم ہوگی گال کی دیئے گال سرکار دیئے سبحان اللہ کی دیئے بولو نا آپ یقین کریں میں جدے میں بیان کر رہا تھا بیٹھ کے تو بیان کے دوران میں نے بتایا کہ رسول اللہ صاحب نے فرما ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پہاڑ یہاں تھا وہاں چلا گیا آپ جاگ رہے ہیں نا سبحان اللہ میں تو دو فٹ اٹھتے بیٹھا میں پالا زیادہ لگ رہا لیکن تو یقین کروں میں جدو بیان شروع کی تا ہے میری اللہ تاں کمر نہیں ہے سردی تھی وجہ لیکن جب میں کھو گیا اس میں تو ذکر رسول کے اندر جب میں گم ہوں مجھے سردی کا احساس ختم ہو گیا آپ کو سردی کے احساس کی وجہ بھی یہ بھی ہو سکتی ہے ابھی تک وہ کھوے نہیں ہوں گے ایک دفعہ اس کی رسول میں کھو کہ سبحان اللہ باب کمیر محمد پناہ رحمت اللہ اللہ کے نگری میں رہ کے تمہارے دل اتنے کمزور مجھے نہیں تھا ایسا ایک دفعہ پھر کہ سبحان اللہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جس کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں بیان کر رہا تھا تو دوران بیان میں نے بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے پہاڑ یہاں تھا اور یہ پہاڑ یہاں چلا گیا تو میرے نبی سسم نے فرمایا یقین کر لو کہ پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کی فلاں بیڈ حیبٹ تھی بوری عادت تھی اور وہ بدل گیا فرمایا یقین نہ کرنا کہ عادت بندے کے سر کے ساتھ جاتی اب اس حدیث پہ میرا ڈیٹ دو گھنٹے کی بیان ہے آپ نیٹ پہ میرا کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں میں آج کی نشست میں جو بیان میں بتانا چاہتا ہوں میں ادھر جاتا ہوں میں جب بیان کر رہا تھا اب میں لوگوں کو وضاعت کرنے لگا کہ پہاڑ ساکھنات میں سے یہ ہے دیکھو نا یہ گھڑی میں نے یہاں رکھ دی کیا یہ گھڑی اپنی مرزی نہیں آسکتی جسو ویرو اور سجنوں تے مطرو اے سٹینڈ ہی تے بھی ہے کیا یہ سٹینڈ اپنی مرزی نہ لیتے رہا سکتا ہے نہیں نہیں تو جہ چھوٹا جیا سٹینڈ اتھوں اتھیں نہیں جا سکتا تو اتنا بڑا یہ پہاڑ چل سکتا ہے ایک پتھر نہیں چل سکتا تو پہاڑ کیسے سنکہ نہیں جا سکتا مگر چونکہ سرکار نے فرمایا ہے ابھی میری بات ادھوری تھی تو مجمع کے اندر ایک آشق رسول بیٹھا ہوا تھا نوجوان تھا وہ بچہ اس نے تڑپ کر کہا حضرت اگر ہمارے آقا نے فرما دیا کہ پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے تو پہاڑ جگہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی بھی ایسے نوجوان بچے ہیں جو اپنے نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ کاش اسی طرح ہر نوجوان کے سینے میں یہ یقین کامل ہو جائے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہ حق سبحان اللہ اللہ ہم سوچ میں مبتلا رہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا تو میرے آقا نے فرما ہے ذکر اللہ یہ ہلکی کیا ہیں بھلا جنت کے بھلا بھلا بھاگ ہیں تو بھاگ ہیں اور آپ یقین کریں جنت میں خیر ہے شر نہیں ہے جنت میں راحت ہے تکلیو نہیں ہے جنت میں سکھ ہے دکھ نہیں ہے اور جنت بندہ جہاں جنت میں ہو گا اس کی ہر حاجت پوری کی جاتی ہے اور آپ یقین کریں بلکل اسی طرح ذکر اللہ کے حلقوں میں جب لوگ آتے ہیں اور پھر وہ اجتماعی دعا میں جب شامل ہوتے ہیں وہ جو جو حاجت اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رب کریم اپنے ذکر اور ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اس کی دعاوں کو قبولی قدر جاتا فرما دیتا ہے اللہ 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 پاک لا چھڑ دے ایک کچی توڑے علاقے دا بندہ جاٹ بندہ سدہ جہاں بندہ یار رب دی زان انہ محفل پاک پہنچ جانا کدی کتے کدی کتے اپنے بیٹے نو لے کوئی دو چار سنگی تو پھاڑ انہ لیا اٹھے لیا رب نے کی کتا ہے سدہ بندہ رب نے پاک لا چھڑے میں نے کل دی گل لگ دی یہ دے کل میں محفل پاک چاہیا سا یقین کرو انہیں ٹوٹو ایک بلو لیا ہوتے پتہ نہیں کی تو ایک پھٹا چک کے لے آیا انہیں ہی نے سٹیج بنائے جی اسے نے باب کچی نے آج میں اندر داخل ہو یہاں آفی جی آئے آئے آلاللہ سبحان آفی صاحب 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 ہی بھی آج اعران ہو یہ ہوگی یہ تیرا انتظام ہے تیرا انتظام نہیں ہے تیرے اندر دا عشق سبحان اللہ اندر دا عشق اعتشار کی کہند ہے عشق دیا اگا نہیں اولائیا جا دیا لگ جان پھر نہیں پو جا دیا عشق دیا عشق دیا عشق دیا عشق ری یو بھائی جا دیا لگ جا پھر دی بھائی جا دیا لگ جا پھر دی بھائی جا دیا عشق دیا عشق دیا حسنا لگ عشق دیا عشق سو موسیقی 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 عشق دیایت 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 دیا بارا کوچھ بار دیتے یا زیارت تی سارا کوچھ بار دیتے آج ہیارتے سارا کوچھ بار دیتے سارا کوچھ بار دیتے سارا کو جمبار دیتے لازی آرکو سارا کو جمبار دیتے لازی آرکو آرکو تمہیں دی oohorکا جمبا بلو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیری بلو سبحان اللہ ہنٹے جا کے بلو سبحان اللہ یہ دیوانہ جو ہے نا یہ یہ توڑی بستی دا علام کچھی انہیں بڑی محفلہ جانا جتھیں آنا انہیں میں نے کہنا بابا میں نے یہ کلام سنا دے درہ سبحان اللہ اللہ وکم مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے لے جائے کو آمین اور حافظ صاحب آپ کو بڑی مبارک ہو ہمارے محترم حافظ علی بغ صاحب اور ان کا بیٹا اقرار بیٹھا ہوگا تا اقرار سبحان اللہ انہ دی امہ یہ بحمد تعالیٰ مدینہ شیف کے لئے تیار بیٹھے ہیں اور آج ہم نے محفل میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سکو ہر مین شریف بہن کی آذری کا شرف عطا فرمائے کو آمین پھر کو آمین اللہ مدینہ جانے کی نا تمنا رکھا کرو نبی فاصم نے فرمایا منظار اکبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ 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 کتنے ہی نام کی باتیں یار یعنی پکی بات ہو گئی کہ اس کو شفاعت رسول نصیب ہونی ہے جس نے روزے کی زیارت کر لی تو تتمنہ ہی کر لو کہ یا اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے کہو آمین موچکو آمین آمین مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی بار میں مدینہ شیف گیا نا تو ایک جگہ محفل پاک ہو رہی تھی تو میں بیان کر رہا تھا مدینہ طیبہ کی گلیوں اور بازاروں کی میں گفتگو کر رہا تھا بیان میں تو محفل پاک میں ہی ایک صاحب کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ جناب میں نا آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں آمدینہ ہوا ہیں توران محفل وہ عاشق رسول کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں وہ میرے پہلا موقع تھا آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے تو اس نے کہا میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں مدینہ کا تو آپ مدینہ ہوا ہیں تو اس کے بعد وہ اعلان کر کے وہ بیٹھ گیا بندہ تو میں ربیان ابھی جاری تھا اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا کہنے کہا جی بابا جی بات یہ ہے کہ آپ کے شہر سے لے کے وہاں تک کا اے ٹو زی جتنا سارا خرچہ ہوگا وہ سارے کا سارا میں ادا کروں گا یہ دوسرا اعلان کیا اس نے کھڑا ہوگا تو یہ اعلان کر کے وہ بندہ وہ بیٹھ گیا ابھی بیان میرا جاری تھا تو پھر وہ بندہ کھڑا ہوگیا وہ کھڑے ہوگے کہنے کہا جی حضور میں آئے آپ کی بات کو ٹھوک رہا ہوں روک رہا ہوں تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں گا تو میں نے کہا کیوں نہیں کہنے کہ بھر ٹھیک ہو گیا میں بھی اب آپ کے ساتھ مدینہ جاؤں گا کوئی ایسے کوئی مقبولیت کے لمحات آپ یقین کریں فست ہیں وہ بندہ میرے ساتھ مدینہ گیا سبحان اللہ اللہ تو لمحات ہوتے ہیں مقبولیت کے کرم کے لمحات ہیں آپ جو اتنی محنت کر کے مشکت اٹھا کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں جب آپ آ کے بیٹھیں اسے نہیں پتا میرے بندے مشکت اٹھا کے بیٹھیں آپ یقین کریں کہ جب بندہ عبادت کرنے کے لیے تکلیف جتنی برداشت کرتا ہے رب کریم اس کے ثواب کو ضربیں لگا دیتا ہے ضربیں اس کی مہربانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں تو جب بھی کبھی آپ آیا کریں تو اپنی چھولییں بھیلا آگے بیٹھا کریں اور میں آپ کو یہ کہوں گا محفل میں جب آپ آیا کریں ادھر ادھر نہ جائے کریں آگر ٹک کے بہ گیا میں نہیں جانا ہوں میں نہیں جانا ہوں مدینہ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ مال لے کر آؤ غزوہ تبو کبو کا مال لے کر آؤ مجاہدین کے لیے ہر صحابی اپنے اپنے تئی مال لے کر پیش ہوئے تو سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا آپ کے پاس جو جتنا سمان تھا سارا سمان ہی کٹھا کر کے چادر بچھا کے گھٹڑی بنائی اور دیوانوں اپنے گھر کی کچھی دیواروں پہ عبوبکر صدیق ہاتھ مارتے پھرتے تھے آپ چیک کر دے پھرتے سن میرے گھر دی کسے دیوار دے اندر کوئی سوئی تھی نہیں کھڑی تاکہ وہ سوئی بھی جا کے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کر چاہے کچھ اہدان دے ہو بھی کم آ جاگے اللہ آپ کے بیوی نے اہلیہ نے پوچھا آپ دیواروں پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہیں فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے سلائی کڑھائی کر کے سوئی دیوار میں اٹکا دیتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری کسی دیوار کے اندر کوئی سوئی تو نہیں ہے اگر وہ سوئی بھی ہے تو اٹھا کے اپنے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دوں تاکہ وہ مجاہدوں کے کام آ جائے اللہ فرمہ کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا گھر میں پوری فیملی تھی پھر آپ نے وہ گھٹڑی اٹھا لی اور اپنے تن کے اوپر جو کپڑے دے نا کپڑے پیارے دوستو ایسا عاشق نہیں لبنا وہ جب کپڑے دے نا کپڑے وہ کپڑے بھی اتارے بوریے کا لباس پہن لیا اور بوری چڑھا کر آپ نے کیا کیا بٹنوں کی جگہ پہ کنڈے اٹھا کے آپ نے یہاں لگا دی وہ گھٹڑی آپ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں جب آ رہے ہیں تو اس سے پہلے جبریل امین حاضر ہوئے کھڑے ہیں میرے نبی سم نے جبریل کے لباس کو دیکھا فرمایا جبریل اجی کدہ نہ لباس پہے پہلے تک کدھی اس لباس ہی نہیں آیا بوریے تک لباس پہا کے کھڑے پہلے کدھی تو اس لباس ہی نہیں آیا کہندے ہیں یا رسول اللہ آج کلہ میں لباس نہیں پھایا تو اسی تاں ایک ہو گا آپ نے جو دیکھا عرش کے سارے بریتے بوریے کا لباس پہن کر کھڑے ہیں فرمایا یہ کیا ماجرہ ہے کہا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم تیرے پیارے صدیق نے آج بوریے کا لباس پہنا ہے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جبریل تمام فرشتوں کو کہہ دو آج بوریے کا لباس پہنے آج صدیق کے رنگ میں سارے رنگ جھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو جب حاضر خدمت ہوئے میرے نبی صلیق نے فرمایا اب مسجد نبی ہے مال رکھا ہوا ہے اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا تم کیا لائے ہو ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال تھا میں نے اپنے مال کے دس حصے کی ہیں ایک آپ کی بارگاہ میں نو اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کر آئے ہوں تم کیا لائے ہو یا رسول اللہ میں نے پانچ حصے کی ہیں ایک آپ کی بارگاہ میں چار فیملی کے لیے چھوڑ کر آئے ہوں تم کیا لائے ہو یا رسول اللہ میں نے تین حصے کی ہیں ایک آپ کی بارگاہ میں دو فیملی کے لیے چھوڑ کر آئے ہوں اور جناب عمر فاروق کی باری آئی میرے نبی صلیق نے فرمایا عمر تم کیا لائے ہو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے اتحا آج میں سب سے زیادہ بازی لے جاؤں گا تو میرے اب تک جس جس سے سرکار نے پوچھا سب سے زیادہ قربانی میری تھی اور باقی سارے پیچھے تھے اور میری خواہش تھی کہ کاش آج ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں تو عمر تم کیا لائے ہو کہا یا رسول اللہ میں نے مال کے دو عصے کی ہیں ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں ایک میں اپنی فیملی کے لیے بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اب آخر میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی میری آگے نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو ہائے 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم میرے پاس جو تھا میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا سبحان اللہ فرمایا ابو بکر اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہو تو عرض کیا یا رسول اللہ بچوں کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اللہ کیا منظر ہوگا یا مسجد نبی شریف میں اور یہ دیکھو اسی طرح سے یوں سارا سوان کٹھا ہوا پڑا ہے ادھر ایک صحابی دیوانا صحابی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ اس کے پاس گلاس نہ اس کے پاس پیالہ نہ اس کے پاس کوئی گڑوا نہ گڑوی نہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اچھا نہ دیرم نہ دینار وہ بڑا پریشان کڑا ہے اس نے کہا کہ یار میں رہ گیا اب میں کیا کروں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن کہتا ہے یار حضور نے فرمایا کہ مجاہدوں کے لئے کچھ لے کر آو اگر میں نے پیش نہ کیا تو کہیں میرا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے یعنی صحابہ کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ ہم نے پورا کر رہے ہیں حضور نے یہ حکم دے دیا کہ یہ کرو تو کرو انہیں کہا جی اب میں کیا کروں وہ چلے گئے بار کہ یہودی سے ملاقات کی اس کا باغ تھا وہ صحابی نے جا کے وہ یہودی کو کہا یہ بتا اگر میں تیرے باغ کو پانی لگاؤں تو تو مجھے کیا دے گا اس نے کہا اگر تُو میرے باغ کو پانی دے نا ساری رات میں تجھے اتنی خجوریں دھو گا اجرت کے طور پہ انہیں کہا بلکل ڈیو ہو گیا انہیں ساری رات پانی گیڑ گیڑ اب تو آپ نے کھو نہیں دیکھے اب تو پمپوں کا دور ہے تو وہ جو پرانے کھو ہوتے تھے ساری رات کھو چلا 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 ڈبے کارڈ کھیتان اللہ ڈبے کارڈ کھیتان اللہ صبح اس نے اس کو اگریمنٹ کے مطابق اس کو خجوریں دے دی اب وہ صحابی وہ خجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو ادھر جبریل امین نازل کہا یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے صحابی کو میری طرف سے سلام کہنا اسے کہنا مجھے تیری ادا بڑی پسند آئی سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کوئی ایک بات ہماری اچھی لگ جائے اللہ اللہ اس نے وہ خجوریں لا کر سامنے پیش کر دی تو تیرے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کو ریجیکٹ نہیں کیا وہ خجور کی وقت کیا ہے وہاں تو اتنا مال ہی کٹا تھا اتنے مال کے سامنے اس خجور کی وقت اور حیثیت کیا تھی لیکن یہ بارگاہ نبی ہے یہاں پر مال سے نہیں تولا جاتا محبتوں سے تولا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا کوئی آج کا تو اس نے کہنا تھا ایک جلے کے آئے ایک کو رکھنا نہیں جائے چوکے لے جا خجور ہیں اپنی ہیں چوکے لے جا تو لیکن نہیں یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے یہاں دل توڑے نہیں جاتے دل جوڑے جاتے ہیں سبحان اللہ میرے آگا نے فرمایا اسے خجوریں لے لو اور خجوریں لے کر جتنا وہ مال ہی کٹا تھا نا حضور نے سب کے اوپر فرمایا اس پورے مال کے اوپر اس درویش صحابی کی خجوروں کو پھیلا دو سبحان اللہ یہ دے اتنے رکھ دے اور فرمایا جانتے ہو کس لیے رکھا ہے آہ اس کے مال کو اللہ نے اتنا پسند کیا اس کے تحفے کو میں یہ چاہتا ہوں اس کی وجہ سے باقی سب کا مال مقبول ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مدینہ جب کبھی مدینے جاؤ تو دیوانوں مسجد نبی شوڑ کے باہر نہ جانا میں نے اکثر دیکھا ہے وہاں لوگوں کو مدینے جاتے ہیں یہاں روتے رہتے ہیں آقا مدینے بھلالو آقا مدینے بھلالو جب وہاں جاتے ہیں نکمیں باہر گھونتے رہتے ہیں وہ بزاروں میں ٹائم پر باز کر دیتے ہیں ہوتلنگ میں ٹائمز آئے کر دیتے ہیں آج تیرے کو روٹی ہے جو تیرے کو روٹی ہے جو تیرے کو روٹی ہے اور آج ہی بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے الحمدللہ میرا ایک روپیہ میں لگیا ساریاں روٹیاں موفتے دی کھا کے آیاں یار تو لاکھوں روپیہ عمرے کا خرچہ کر سکتا ہے تو روٹی نہیں کھا سکتا تیرے روٹیاں نہیں پہئی ہے اب روٹی کی کھاتے لیے آج ہی مسجد نبی میں نماز چھوٹ گئی اب لیٹ نائٹ یہ کسی فرنڈ کے پار روٹی کھانے گیا ہے تو فجر کی نماز اس کی آٹومیٹر گئی آپ یقین کرے میں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آو جی ہساڑے کو لاکھے روٹی کھا میں آگے پہی تیرے ساڑے کو لاکھے کھالو کئی بار ایسا ہوتا ہے مجھے دوست کہتے ہیں کہ بابا جی آپ وہاں جاتے ہو تو آپ اپنا فون جو ہے وہ تو کم ان کم کھلا رکھا کرو بھائی بلکہ ایک تو سنگی بیرے سے بڑا لڑ پڑا بابا تیروں تے کیوں نہ اٹھے تے چلو توری مجبوری ہے مصروفیت ہے تو سنگیہ مصروف ہونا ہے تو فون باندھ رکھ دیں اٹھے جا کے باندھ کا چھٹ دیں کوئی بھول دے بھول کرتے تے کل پل نہیں ہوں نہیں میں کہ بھولے آئے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اللہ اتنا دکھ ہوتا ہے حاجیوں کی آلت کو دیکھ کے مسجد نبی شریف میں کپیں ہاں کریں اور تو اور رہا جالی مقدسہ کے سامنے ہائے 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 یہ فون لے کر کھڑا ہے اور ویڈیو کال کر رہا ہے اکندل ہے سلام کر رہا ہے میں انہیں اٹھے ہیں انہیں اٹھے ہیں ایک کاتے جتی پڑی ہوئی ایک کاتے جتی موبائل بڑھے ہویا سو آدھا اندھا بندے آتے انہوں ہر شئیب پرجان دی مصطفیٰ یاد رہ رہا دے ہاں ہاں جب کبھی آپ کا مطینے جانا ہو ارے دیوانوں عدب رسول کی وجہ سے اپنی سانسوں کو روک لو باہیزی بستامی اور جنید بغدادی جیسے علول عظم اولیاء جب بارگاہ نبی میں پہنچا کرتے تھے وہ اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے کہیں ہمارے سانسوں کی آواز سے بیعدبی نہ ہو جائے اللہ ہم وہاں شور مچا کے بک 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 کر رہے ہیں کہ ادائی میں ادائی میں ہنوئے میں یہ مدینہ ہے کیا ہے بھلا بولو نا بولو بولو اور مدینہ میں جو مانگا جائے مل جاتا ہے سبحان اللہ جو مانگا جائے مل جاتا ہے میں مدینہ شیف گیا وہ ہمارا ایک دوست ہے مجھے کہنے لے کہا کہ بابا جی کہا لے یہ ہے کہ ہم مدینہ آئے ہوئے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ مدینہ میں جو مانگو مل جاتا ہے میں نے کہا مل جاتا ہے تو کہنے لے کہا جی آج صبح کا ناشتہ ہمیں کوئی ایسا بندہ کرائے unknown person ہو آپ کو بھی نہ جانتا ہو ہمیں بھی نہ جانتا ہو وہ ناشتہ کرائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ جو بتاتے ہیں ٹھیک بتاتے ہیں میں کہ جھلے آگو چجدی شہر مانگ لے دا آخیر ڈکے ناشتے تھے آگے یہ مہموری بات ہے ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے ناشتہ کوئی ایسا بندہ کرائے unknown person ہو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ کے مسجد نبی شیر سے باہر نکلیں ہم باہر نکلیں روڈ کے اس طرف گھڑے تھے ابھی روڈ ہم نے کراس کرنا تھا اب تو خیر بڑی تبدیلی آگئی وہاں روڈ چینج ہو گئے روڈ چینج کر کے تبدیل کر کے کراس کر کے اپری بیلڈنگ میں جانا تھا اتنی دیر میں اکدھر سے ایک بندہ آ رہا ہے وہ روڈ کراس کر کے ادھر آ رہا ہے ہم نے جانا تھا ادھر آدھا روڈ ہم کراس کر چکے تھے اس نے کیا کیا ہم تین بندے تھے اس نے اپنے بازو یوں کیے بازو یوں کر کے نا ہمیں واپس لے گیا ایسے جیسے کسی کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے ایسے کسیٹ کے پیچھے لے گیا واپس کہنے کے جی کہاں سے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں ہمیں پاکستان سے آئے ہیں تو کہنے کے جی آج آپ کا ناشتہ میری طرف سے ناشتہ میری طرف سے ہسی کہ نہیں بھی ہم نے ناشتہ نہیں کرنا اس نے کہا نہیں ناشتہ میری طرف سے بارال ہم اسے بڑا اتجاج کرتے رہے وہ بندہ نہیں مانا اس نے کہا ناشتہ میری طرف سے ہوگا تو پھر وہ اس نے کہا آپ کہاں رہ رہے ہیں فلاں بیلڈنگ میں فلاں فلور ہے مارا وہ بندہ وہاں گئے اس نے کہا آپ وہیں رہے میں آ رہا ہوں وہ ناشتہ لیکھے ناشتہ کی چکی آیا پراؤ سون رب دی اجنا سمان چک کے لئے آیا سی کھادا بھی سی دوپیرے کھادا شامی کھادا مکن دن آوے آخر مسجد نبی شیطو بھائی بندے پھڑ کے لئے انہوں نے کھوایا پھر مکیا جا گئے وہ جو میرے ساتھ ساتھی تھا وہ میرے کہندہ ہے ہی میں کیا کر بیٹھا ہاہ میں ناشتہ مانگ بیٹھا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ مقبولیت کی گھڑی ہے تو میں کچھ اور مانگتا میں نے کیا مانگ لیا کہ جلا ہو گیا ہے کوئی پاکستان ہے کہ شب برات کی گھڑی مقبولیت کی گھڑی شب قدر میں مقبولیت کی گھڑی جمعے میں مقبولیت کی گھڑی ارے خدا کے بندے ہیں ارے یہ مدینہ ہے اللہ کی حزت کی قسم ہار گھڑی یہاں مقبولیت کی گھڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری نارے رسالت نارے رسال اچھا جس نے مدینہ جانا ہے وہ ذرا پولے ورنہ نہ بولنا نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے سبحان اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ مدینہ کی حاضری سب کو عطا فرمائے حوکہ و آمین مدینہ والے کی جب باتیں سنا کرو تو ایسے ٹرسٹ کیا کرو آخری بات سنو پھر درود و سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ نہیں آبا نہیں یہودی تھا یہودی وہ ہر روز آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کھنا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیا منظر ہوگا تھا یہودی مگر روز مسجد نبی شریف کے دروازے سے بار کھڑا ہوگی تیرے میرے نبی کا دیدار بھی کرتا جلوے بھی دیکھتا اور حضور کا خطاب بھی سنا کرتا تھا اللہ حضور اچھا جب وہ گھر سون کے جب جاتا نا گھر وہ اس کی بیوی انتظار کرتی تھی اور پھر وہ اس کو کہتی آج مسلمانہ دن نبی نے کی سنایا ہے آج کی سنایا ہے اور وہ بتاتا کہ آج سرکار نے یہ بتا ہے آج یہ بتا ہے بڑی بات ہے یار ہم تو گھر سے نکلتے ہیں ہماری بوٹی کہنے کسے جا رہے ہو اسی کہتے ہیں ایسی پروگرام دے ہیں تو انہوں تیانی آندا تو کھلتے ہو کے آئے ہو نالے ٹھنڈ بڑی پہ رہی ہے تو انہوں فلو ہو جائے گا تن نزلہ ہو جائے گا کھانسی ہو جائے گی آگے ٹوٹی طبیعہ خراب ہے تو تسے بھی جا رہے ہو اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ باری ہماری ہم درد ہے تو ہمیں اس لئے مت دے رہی ہے بھر تسی نہ جاؤ تہوندہ موسم میں کہتے گھڑی نہ بات جائے چوری نہ ہو جائے کہتی نہ ہو جائے ایسی سمجھتے ہیں بڑا کوئی ہم درد ہے کہا دیں ہم درد خدا گی کسن وہ عشق رسول ہے کہ بندہ ان کو کہتا ہے تینکی زیادہ پہی ہے تورانہ بہ جا توند جانے مصطفیٰ جانے ہند جانے مصطفیٰ جانے ہندہ وہ عشقی ہے جو تمہیں لے کر آیا یہاں پہ سبحان اللہ کتی بھی کوئی ہو جہاں مشورے دیتا کرے پروانہ گیتا کروں تیانہ دیتا کان نہ ترے کہ ہم درد نہیں ہے خدا آدھی قسم زیادہ ہم درد ہے ہی ہو کہ جیڑا سانو ذکر خدا کرے تے سناوے اور ذکر مصطفیٰ کرے تے کراوے سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا روز آگے حضور کا خطاب گنتا ایک دن جو گیا نا گھر تے سرکار بیٹھے ہیں پانی کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں پانی کتا پینا ہے ہو گیا واپس وہ بڑی کہنے دیئے سناوے ہیں آج مسلمانہ دن ابھی نے کی سنایا ہے انہیں کہے آج آج انہوں نے فرمایا ہے کہ بھئی پانی کتا پینا ہے پانی سجی اتنال پیو دیوانو وہ نہ سونا پانی سجی اتنال پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو پانی بیگ پیتا کرو بیٹھ کے پیو گلاس کو دائیں ہاتھ میں پکڑو مثال پی تو بھی در دیکھو سجی اتنال سجی اتنال کبھے نال کچھ بولو سجی اتنال سجی اتنال پچھو امتحان بھی نہیں کرتے اور تیرے میرے نفی صلی اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا جو فتنوں کے دور میں میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا رب کریم خوش ہو کر اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا دائیں سے پیو بسم اللہ پڑھ کے پیو بیٹھ کر پیو موں کعبے کی طرف ہونا چاہیے جب پیو تو سرکاہ نے فرمایا اپنی آنکھ اپنی نظر پانی کے اندر رکھو پانی کو چوس کر پیو تین سانسوں میں پیو جب پی کے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکر ادا کرو آئیے بیان سن کے چلا گیا خودی بوٹی کہنے یہ آج کی سنائے انہیں کہے سنائے کہنے کہ اچھا کہنے دائے ساریاں کلام انہوں سمجھ آگی ایک گل نہیں سمجھے انہیں کہو انہیں کہہ کے یہ لیٹھا فرمایا ہے نا کہ اپنی نظر پانی کے اندر رکھو اینہیں انہوں گل سمجھے یہ تھی کی راز ہے کہ اپنی نظر پانی میں رکھو لیکن بہرحال نبی نے انہوں نے فرما رکھتا ہے یہ کوئی حکمت ہوئی گی لیکن میں انہوں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا حکمت ہے ہاں کہ اچھا بتاتے ہیں رات ہوئی دونوں سو گئے رات کو کسی پیر اس یہودی کو پیاس لگی اور اس نے اپنی بیوی کو کہا پانی لے کر آ اچھا بیوی اٹھی وہ پانی لے کر آئی پیالے میں ڈال کے اس نے پانی بیش کر دی یا وہ پانی لے آئی نا اب اس نے یہودی نے کہا چراغ جلا دیوہ بال چراغ جلا اس نے کہا وہ کس لی بھی پہلے تو تو نے کبھی نہیں فرمایج ڈالی اس نے کہا نہیں میں نے کل بیان سنا ہے مسلمانوں کے نبی کا اپنی نظر پانی میں ڈالو دیکھ کر پیو تو کوئی حکمت ہے اس کے اندر تو تو ایک کام کر چراغ جلا تھا کہ میں چیک کروں اس میں حکمت کیا ہے اور بتاتے ہیں کہ اس نے جب چراغ جلایا نا اس پیالے کے اندر پانی کے اندر ایک بہت بڑا کالا بچھو وہ تیرتا بھرتا تھا تو اور رونے لگ پڑا کہنے لگا بیوی کو دیکھ ایک بات اس نبی کی معنی ہے میری جان بچ گئی ہے اگر نام آنتا نا آج میرا کام ہو گیا تھا پڑی نو کہنے دا ہے ویغ نہیں یہ تے ایک منی ہے تے جان بچ گئی تو جی تے دامن جوڑ جاؤں گے نا ایمانی بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبح کا انتظار گیا اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں پہنچ گئے اپنا پورا واقعہ پیش گیا اور عز گی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم ہم یہودی تھے مگر آپ سے پیار کرتے تھے میں روز دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا دیدار بھی کرتا تھا آپ کا خطاب بھی سننا کرتا تھا یا رسول اللہ رات آپ نے یہ بیان کیا اور میں نے اس پر جب عمل کیا میری جان بچ گئی اے رسول خدا تیرے کرم کے جان بچ سکتی ہے تو ایمان بھی بچ سکتا ہے سبحان اللہ ہمیں کلمہ پڑھا کے اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا فرما دے سبحان اللہ ہمارے آقا کے ایک ایک فرمان میں حکمت ہے سبحان اللہ اور انہی باتوں کو مٹھیاں مٹھیاں زوردیاں گلنا کرنے بھی حاطر ہم ملاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ذکرِ خدا بھی کرتے ہیں اور ذکرِ مصطفیٰ بھی کرتے ہیں تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا ایسی محفلیں سجایا کرو ایسی محفلوں میں آیا کرو اور خدا کی قسم بندہ جب یہاں آتا ہے خالی جھولی آتا ہے خالی جاتا نہیں وہ جھولی رامتوں سے بھر کے لے گی جاتا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے صدا ملاد مناؤ ایسی محفلوں میں آتا ہے 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 سدا ملاد منا و قبلی باہن ادا سدا ادلا منا و قبلی باہن ادا سدا ادلا منا و قبلی باہن ادا رنگ بل سیرا ادا رنگ بل سیرا ادا رنگ بل سیرا ادا قبلی بھالی تا رق دی کھیرا پایا قبلی بھالا بیڑے آیا قبلی بھالا بیڑے آیا قبلی مالا پیڑے آیا احمد رب سے پھیڑا پایا قبلی مالا پیڑے آیا قبلی مالا پیڑے آیا قبلی مالا پیڑے آیا قبلی مالا پیڑے آیا ساڈا پتنی پیڑے آیا ساڈا پتنی پیڑے آیا ساڈا پتنی پیڑے آیا ساڈا پتنی پیڑے آیا سبحان اللہ نعرہِ قبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اللہ تعالیٰ سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ محترم غلام کچھی صاحب کی سجائی وزم کو قبول فرمائے کسی طرح دوست محفلوں میں آتے ہیں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ خوشحالیاں بھی دے دیتا ہے ضروری نہیں آپ آ کے مجھے میرے کان میں آ کے بتائیں آپ یقین کریں آپ جہاں بیٹھے ہیں استعمائی دعا میں آپ شامل ہو جو جو آپ نے سوچ کر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے کام ہوتی ہیں اس میں میرا کمال نہیں یہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کا کمال ہے یہ ہمارے محترم حافظ صاحب بیٹھے ہیں یار امام مسجد ہیں یہ آپ سب کنی دفعہ جا رہے ہیں چوتھی دفعہ کہنے جانا ہے پرش چوتھی دفعہ اس کی کوئی فیکٹرییں نہیں ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب کی اور اکیلے نہیں جا رہے ہیں گھر والی بھی ساتھ جا رہے ہیں بیٹا بھی ساتھ جا رہے ہیں یہ اسی طرح جا رہے ہیں آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کرم نہیں تو کیا ہے اور آپ یقین کریں ہمارا ایمان ہے جس کی یاد منائی جائے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو خدا کی قسم جھولیوں کو بھر کے جاتے ہیں زبان ہے اپنے گھروں میں سرکار کی ملاج شریف کی محفلیں سجایا کریں اور ایسی محفلوں میں آیا کرو اور دیوانوں نماز نہ چھوڑا کرو نماز پبندی کے ساتھ پڑا کرو اللہ کا ذکر قصرت کے ساتھ کیا کرو اور اپنے آقا پر درود بھیجا کرو اور آپ بتائیں گے کہ انشاءاللہ میرا چہرہ بھی منور ہو گیا اور آپ بتائیں گے میری دعاوں میں قبولیت بھی شروع ہو گئی ہے اور آپ بتائیں گے میری ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور آپ بتائیں گے میری مصیفتیں دور ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا آپ نے اگر بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پر میرے نام کا پیج بنا ہوا ہے خواجہ محمد یوسف آپ اس پیج کو لکھیں گے خواجہ محمد یوسف میرا پیج کھل جائے گا تو بیانات کو خود بھی سنا کریں مستفید ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ کل رات بعد نمازی شاہ پتو کی شہر کے اندر مارا پروگرام ہے کل نماز جمعہ میں آستانشی پہ ڈیراللہ والا مہتانشی ادا کروں گا اور کل رات پتو کی شہر میں پروگرام ہے جیسے ابھی سبزادہ صاحب بتا رہے تھے آپ کو ہفتے والے دن انشاءاللہ لاہور سے میری فلائٹ ہے کراچی کیلئے انشاءاللہ ہفتے والے دن رات کو کراچی میں روپرور اجتماع ہوگا اتوار